میں ہی کہتا ہوں مسلمانوں کو سب کو جھونا چاہیے مسلمانوں کو بیجے پی کے ساتھ دینا چاہیے بیجے پی کے ساتھ جانا چاہیے ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو ضرورت ہے آج نہیں ضرورت ہے کن ضرورت ہے ہم کو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جھوڑ جانا چاہیے جب ٹائم آگیا ہے جھوڑنے کا اور انہیں دعوت دے دیئے بلایا ہے تو ہم کو جھوڑنا چاہیے میری رائی ہے کہ بیجے پی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم سراد صاحب کا جو بیان ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا پتلہ جلائے ہیں اور پورے انڈیا میں اسی طریقے سے ان کو لکال کے پھیکیں گے جمعیتالخریش کی جو صدر ہے یہ کیا بڑے خریشوں کی ہے یا اور بھی چھوٹے خریشیں ان کے بھی ہیں صاحب آل انڈیا جمعیتالخریش چھوٹی اور بڑی برادری کے صدر ہے انہوں مرد آباد سر ابھی جو آپ نے یہ پتلا جلایا ہے یہ جمیتل خوریش کے جو صدر ہے ان کا پتلا یہاں پر جلانے کی وجہ اور ان کا جو بیان تھا تمام مسلمان اور جو خوریش برادری ہے وہ بی جی پی کو سپورٹ کرنا چاہیے بی جی پی میں جانا چاہیے تو اس طرح آپ کیا کہیں گے سب جو تیس جنوری کو بینگلور میں سراج الدین خوریشی جو آرل انڈیا کے صدر ہے ان کا جو بیان آیا ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کا ہم پتلا جلال ہے سراج صاحب کا انہوں پچیس سال سے جمیتل خوریش کے ایک دلی کے صدر بننے ہوئے ہیں آج تک قوریش برادری کا کوئی بھلانے ہوا اور دلی جیسے مخام پر سالات رہوز بند ہو گیا ہے اور انہوں بی جی پی کو اوڑ دیو اور بی جی پی کو ساتھ دیو بولنے کے بعد پوری قوریش برادری میں غصہ ہے اور قوریش برادری پوری ان کو ہے نا فوری ان کے عوضے سے لکال دیو اور انہوں ناکارہ ہے بلکہ ثابت کر دی ہیں میں پورے قوریش برادری کو اور پورے لوگوں کو دباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ناکارہ جو خائد ہے جو آل انڈیا میں جمعیتل خوریش کا عوضہ پکڑ لے کے بیٹے ہیں آج تک قوریش برادری جو پریشانی کی حالت میں گزر رہی ہے آج تک ہم وہ کوئی دیکھ رہا نہیں کل ہن جمعیتل خوریش ایکشن کمیٹی جو سات آٹھ سال سے جو لگاتار سلاٹ رہوس کے بارے میں قوریش برادری کے بارے میں ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو لے کے مشورے کے ساتھ میں ان کا درد دکھ میں حصہ لے رہی ہے ہماری جماعت اور ہم سراز صاحب کا جو بیان ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا پتلہ جلائے ہیں اور پورے انڈیا میں اسی طریقے سے ان کو لکال کے پھیکنگے ہیں آج تک بھی ہمارے قوریش برادری ایک چھوٹی بوٹی جماعت ہے اپنے کاروبار پہ کاروبار کرتے ہیں وہ پیٹ بھر رہے ہیں آج جب تک جب سے بی جے پی آئی قوریش برادری کو اور پوری ہندوستان کو برباد کر دیئے اس حالات میں ہمارے سراز صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم کرناٹک میں جو بینگلور کے پلیٹ فارم پہ جو بی جے پی کا ساتھ دیو بلے اب ہم کو ان کے خلاف میں کاروی کر کر اور ہم ان کو بائکات کرنے کے لیے محیم چلا رہے ہیں جائے جائے کارناٹک جائے خوریش برادری میرا نام نبی خوریش شیف میں ہوں نبی خوریش شیف میرا نام میں کارناٹک سٹیٹ جمیت القریش کا جمیت القریش کا صدر ہوں اور میں ایکشن کمیٹی کی نگرانی اور ایکشن کمیٹی کی طرف سے میں یہ موہیم چلا رہا ہوں تو سر یہ جو ابھی آپ کہیے ہیں ان کے بارے میں تو اگر ان کے پر آپی جمیت القریش ایکشن نہیں لے گی تو آگے آپ کیا کریں گے اس کے لیے دیکھئے یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ ایشو تو لے نہیں ہے اور ان کو ہے نا جو ہدا ہے اسے لکالنا ہے اور پورے طرف اس کی محیم چر رہے ہیں انشاءاللہ بلکل ان کو لکالیں گے جو خوریش برادری کا بھلا کرتا ہے جو خوریش برادری کا درد رکھتا ہے اس کو ہم لوگ ہے نا نمائندہ بنا کر ہمارے مسئلے رکھیں گے اور خوریش برادری اس کا ساتھ دیں گے یہ کچھ بولنے پر جو بولے ہیں جوائن کرنا چاہیے کچھ سو سمجھ کر ہی بولے ہوں گے کیا آپ کے صدر ایسا کوسا ہی فیصلہ بینا بولے کے لے لیتے ہیں دیکھیں صاحب پورے انڈیا کے اندر دس کمپنیاں ہیں بیف کے انہوں اس سے جڑے ہوئے ہیں اور دس میں سے سات کمپنیاں رسز اور بیجے پی کے ہیں اور یہ صاحب اس سے جڑے ہوئے ہیں آج وہاں پہ انہوں سو روپے کلو خریدتے ہیں یہاں سے تین سو روپے غریبوں کو ملتا ہے ہم ایسی محیم چلا رہے ہیں کہ پورے انڈیا کے کمپنیاں بند ہو جانا ہے جب گوشالہ گوہتیا بلکر خوریش برادری کا ختل کر رہے ہیں اور یہ کمپنیوں کو انہوں باہر کنٹری کو گوز دالنے کے بعد یہ گوہتیا گوشالہ بلکر انہوں بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اکشائے لے لیں گے اسی لئے ہم سرات صاحب اس سے جڑے ہوئے اسی لئے ہم ان کے اوپر اکشن اور کاروے کریں گے اور خوریش برادری کے جو بھی تکلیف ہے اسی کے ذمہ دار انہوں چاہے یہ جمعیت اللہ خوریش کی جو صدر ہے یہ چاہ بڑے خوریشوں کی ہے یا اور بھی چھوٹے جو خوریشیں ان کے بھی ہیں ساہب آل انڈیا جمعیت اللہ خوریش جو ہے نا چھوٹی اور بڑی برادری کے صدر ہے انہوں اور وہ محیم انہوں چھوٹی اور بڑی برادری کے چلتے ہیں پورے کارنپورے انڈیا میں ہے نا پانچ کورڈ کے اوپر قوریش برادری ہے ان کے انہوں صدر ہے اور ہر طرف قوریش برادری جلے بھی ہے مر قوریش برادری کی تکلیف اور قوریش برادری کے جو حالات ہیں آج تک اس کی پیروی بھی نہیں ہوئی اور انہوں اپنے آپ کو ایک حدہ لے کے اور ان کی کوئی پیچھان نہیں ہے مر انہوں ہیں نا بڑے بڑے بیان دے دے کے ہیں نا قوم کو گمراہ کر رہے ہیں آج انہی کے بیان پر ہماری قوم بے روزگار اور پریشان ہے دیکھیں صاحب ہمارے جو خورج برادری ہے جو حلال روزی ہے اور حلال کام کرنے والے خورج برادری ہے اس کے اوپر ہے نا خالی اللہ کی مدد ہے اللہ کے سوا ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا اور ہم اللہ کا نام لے کے زباہ کرتے ہیں وہی برکت ہے اگر ہمارا کوئی نمائندہ خورج برادری کی اور خانونی شکل دیکھیں ہماری پیروی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ میں رہیں گے اور ہم آنے والے دن میں خانونی شکل پر اپنا کام چالو کریں گے سلاٹرس کا ہو بیف کا ہو دکانیں موڈرن دکانیں ان کے ساتھ میں گورنمنٹ کنڈیشن کے رولز کے حساب سے اپنا کاروبار چالو کریں گے وہ حساب سے کل ہن جمعیت القرش وہ مہم چلا رہی ہے ہر زلے میں ہر تعلق میں ہر اسٹیٹ میں جا کر اس کی کاروبار کر رہی ہے